بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب دھاندلی کے الزامات سابق کمیشنر راولپنڈی نے الیکشن کمیشن میں بیان ریکارڈ کروا دیا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیان ریکارڈ کروایا کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمیشنر راولپنڈی کو بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا الیکشن کمیشن نے سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات پر تحقیقات مکمل کر لی ذرائع کے مطابق راولپنڈی ڈیوین کے تمام دی آروز اور آروز نے سابق کمیشنر کے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو یکسر مصرد کر دیا تحقیقاتی کمیٹی نے راولپنڈی دو کے لیے لابنگ شروع ذرائع کے مطابق چیرمن سینٹ کے لیے فاروق نائک سلیم مانڈوی والا شیری رحمان اور یوسف گلانی کے نام زیرگور ہیں جبکہ سپیکر کومی اسمبلی کے لیے ایاد سادیک ڈپری سپیکر کے لیے شازیہ مری اور نفیسہ شاہ کے نام زیرگور ہیں قائد ایوان سینٹ کے لیے عساق دار اور آزم نظیر تارڑ گورنر پنجاب کے لیے مختوم احمد محمود کمرزمان کائرہ و ندیم عفضل جن وزیرعالہ بلوجستان کے لیے سرفراز بکٹی سادیک امرانی اور سناولہ زہری گورنر خیبر فختمخا کے لیے فیصل کریم کنڈی شجاہ خان یاور نصیر اور امجد افریدی کے ناموں پر گور کیا جا رہا ہے گورنر سینٹ کا عوضہ ایمکی ایم کو ملنے کا امکان ہے اور موجودہ گورنر کامران ٹیسوری کے بدستور کام جاری رکھنے کی توقع ہے ذرائع کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے مجتبہ شجاہ الرحمان اور ڈپٹی سپیکر کے لیے زہیر جنر کے نام پر اتفاق ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکیا میز مہم چلانے والا شخص گرفتار ذرائع کے مطابق رابل پنڈی کے رہائشی عبدالواسے نے چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی ملزم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکسپر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی اور ان کی کردار کشی کی ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عبدالواسے کو حراست میں لے لیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے باقی کرداروں کی شناک جاری ہے اور باقی ملویس افراد کی نشان دہی کر کے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی عمران خان کی بہنیں کمرہ دالت میں مسرد جمشید چیما پر برس پڑی مسرد جمشید چیما نے درج مقدمات اور رو پوچھ ہونے کے دوران تکالیف سے آگاہ کیا لیکن عظمہ خان اور علیمہ خان نے مسرد جمشید چیما کو ڈانٹ پلا دی علیمہ خان نے کہا کہ جب میرے بھائی کو ضرورت تھی تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے اور جب پارٹی پر مشکل وقت تھا تو آپ نے پریس کانفرنس کی جب بانی پی ٹی آئی کو ضرورت تھی تب آپ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ گئی انہوں نے کہا ہے کہ آبانی پی ٹی آئی کے سب سے قریب ترین تصور کی جاتی تھی اور آج آپ مجھے مجبوریاں سنا رہی ہیں سیاستدان تو جیل کے بغیر نام مکمل تصور کی جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی رہنمہ مسرد جمشید چیما علیمہ خان اور عظمہ خان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی